اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگ دیکھیں گے دبائی کے ایک فیمس ریسٹورنٹ کی بہت ہی مزیدار فش کی ریسیپی اور ساتھ ہی ایک انسٹنٹ کباب کی ریسیپی آئیے دیکھیں اس کے لیے میں نے یہاں پر سب سے پہلے لیا ہے ایک کپ میدہ آدھا کپ ہے کون فلار تین چھوٹے چمچ ہے نیبو کا رس اور چار بڑے چمچ ہے آلیو آئل آپ کے پاس نہ ہو تو آپ نورمل تیل بھی لے سکتے ہیں ایک ٹیبل سپون ہے کٹا ہوا ادرک اور لہسن اور مسالوں میں میں نے لیا ہے ڈیر چھوٹا چمچ دھنیا پاوڈر ایک چھوٹی چمچ ہے لال میرچو کا پاوڈر ایک چھوٹی چمچ ہے زیرا پاوڈر ایک چھوٹی چمچ ہے نمک اور ایک چوتھائی چھوٹی چمچ ہے پیسیوی اجوائن اس کو ثابت نہیں ڈالنا ہے آدھا کلو میں نے لیا ہے بون لیس فش اور اس کو میں پتلے پتلے سٹرائپس میں کٹ لوں گی سب سے امپورٹنٹ چیز اس میں یہ ہے کہ آپ اس کو پیٹ ڈرائی کریں گے یعنی ایک ٹیشو لیں گے اور اس کے اوپر رکھیں گے اور بالکل اس کا پانی جو ہے وہ سکھا دیں گے اس کے اندر ذرا سا بھی پانی نہیں ہونا چاہیے ورنہ آپ کا بیٹر اس کے اوپر نہیں ٹکے گا اس طریقے سے میں نے اس کو پتلے پتلے کٹ لیا ہے اور اب ہم اپنا بیٹر بھی تیار کر لیتے ہیں جتنی بھی چیزیں میں نے دکھائی ہیں اس کو ایک ساتھ ڈالیں گے اور ایک گارہا سا بیٹر تیار کریں گے اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس کر لیجئے کیونکہ اس طرح کی بہت سی اچھی ریسپیز آ چکی ہیں اور آنے بھی والی ہیں اور اسی طریقے سے ہم نے ساری چیزیں اس کے اندر ڈال دی سب سے پہلے ڈرائے مکس کیا اور اس کے بعد تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتے جائیں گے اور ایک گارہا سا بیٹر تیار ہونا چاہیے بیٹر آپ کا ذرا سا بھی پتلا ہوا تو آپ کو پھر بعد میں ہینڈل کرنے میں بہت مشکل آ سکتی ہے یہ دیکھئے اتنا گارہ ہونا چاہیے اب اس کے اندر جو ہے فش کے پیسز ڈالیں گے اور اس کو میرینیٹ کرنے کے لیے ایک سے ڈیرھ گھنٹے کے لیے آپ فریج میں رکھ دیں گے جب بھی آپ کسی گوشت کی چیز کو میرینیٹ کریں تو اس کو باہر نہیں رکھیں گے چاہے سردی ہو یا گرمی ڈیریکٹلی فریج کے اندر رکھیں گے ٹھیک ہے ورنہ کنٹیمنیشن ہو سکتا ہے تو دیکھتے ہیں اس کے بعد اور کیا کیا ہے ہم نے یہاں پہ میں نے بنایا ہے ایک بہت 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 مزے کا چیلی آئل اس کے اندر میں نے ڈالی ہے کٹی وی مرچے تھوڑا سا گالک پاورڈر تھوڑا سا نمک اور آلیو آئل ڈال کے اس کو رکھ دیا that's it ضرور بنائیے گا آپ کو بہت مزائے گا اب تیل اتنا گرم ہو جب آپ فرائنگ کریں گے کہ جب آپ فش ڈالیں گے تو ہلکے ہلکے سے ببلز بننے چاہیے اگر تیل آپ کا بہت تیز گرم ہے تو فش باہر سے تو براؤن ہو جائے گی لیکن اندر سے کچھی رہے گی یہ دیکھیں ہمارا بیٹر کتنا اچھے سے چپکا ہوا ہے اس لیے کہ ہم نے اس کو اچھے سے ڈرائی کیا تھا اگر آپ نے وہ سٹیپ نہیں کیا تو ابھی مچھلی اپنا پانی چھوڑ دے گی بیٹر میں اور پھر آپ کو ہینڈل کرنا بہت مشکل ہو جائے گا چار منٹ ایک طرف سے میں نے اس کو تل لیا اچھا سا گولڈن براؤن کلر آ گیا دوسری طرف سے بھی چار منٹ ہی تلیں گے اور بس تیار ہو گئی اس کو تھوڑا سا ڈرین آؤٹ کریں گے اور باہر نکال لیں گے میڈیم آنچ پہ آپ اس کو تلیں گے اور اس طریقے سے تلنے سے یعنی کہ اچھے صحیح ٹیمپریچر پہ تلنے سے آپ کو کبھی کسی ٹیشو پیپر کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ دیکھیں میں آپ کو توڑ کے بھی دکھا دیتی ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی ایکسٹرا آئل نہیں ہے اور یہ بالکل کرنچی بنی ہے سرونگ سیجیشنز میں یہ ہے کہ میں نے بالکل چھوٹے سائز کی نان بنائے ہیں اور اس طریقے سے بنانے سے یہ ہوتا ہے کہ بہت خوبصورت نظر آتے ہیں اور انڈیویجولی سرف کرنے کے لیے آئیڈیال سائز ہے جو چلی آئل بنایا تھا وہ میں نے اس کے اوپر ڈریزل کر دیا تھوڑا سا اور اگر آپ کے پاس یہ آئل نہ ہو یا آپ نہ بنانا چاہتے ہوں تو آپ کیا کر سکتے ہیں وہ بھی ابھی دکھا دیتے ہیں اسی طریقے سے فش فیلے ڈالے تھوڑی سی ہر دنیا پودینے کی چٹنی بھی ڈال دیں آپ میں نے اس کے اندر پیاس کے ساتھ پیسا ہے جس کی وجہ سے یہ اچھی گاڑی چٹنی بنی ہے پیاس کے لچے ڈالے ٹیماٹر ڈالے چاہے تو کھیرہ ڈال دیں سیلیڈ لیوز ڈال دیں جو بھی آپ کا دل چاہے وہ ڈالے اور اگر آپ کے پاس چلی آئل نہ ہو تو آپ سمپل یہ گرین چٹنی ڈالے فش ڈالے اور اسیمبل کر لیں جیسے آپ کا دل چاہے اسی طریقے سے سارے بنا لیں اور اپنا ایک بہت خوبصورت سا پلیٹر آپ کا تیار ہو جائے گا کسی پارٹی میں رکھیں گے تو کتنا پیارا لگے گا ہے نا اس کے اوپر سے تھوڑا آنکھیں میں ہر دنیا ڈالیں گے ایک اچھا سا کلر ایڈ ہو جائے گا میں نے چونکہ ویڈیو بنانی تھی اس لیے میں نے ساری فش ایک ساتھ تل کے رکھ لی لیکن جب آپ اپنے گھر میں بنائیں گے تو آپ یہ کریں گے کہ نان اور اس کے اوپر چٹنی لگا کے تیار رکھیں گے جیسے ہی فش فرائے ہو کے آئے گی آپ ڈیریک اس کو نان کے اوپر ڈالیں گے اور اسی سے اس کا زبردستہ فلیور تیار ہوگا امید آپ کو ریسپی اچھی لگی ہوگی اسلام علیکم یمیکوک ریسپیز میں آج میں بنانے جارہی ہوں کچھے کیمے کی انسٹنٹ کباب یہاں آپ نے سوچا کہ کباب بنائے اور وہاں کباب تیار ہو جائے گی اس کے لیے میں نے لیا ہے یہاں پہ دو سو پچاس گرام کیمہ میں نے بیف کا لیا ہے آپ کوئی سا بھی لے سکتے ہیں جب بھی آپ کباب یا کوفتے بنائیں گے تو اس کو دھوئیں گے نہیں بہت سے لوگوں کو ایشو ہوتا ہے کہ دھوئے بغیر کیسے استعمال کریں تو اس کے لیے آپ یہ کر سکتے ہیں کہ جب آپ گوشت خریدیں گے تو پورا ٹکڑا دھولیں گے اور اس کے بعد پر سوالیں سمپل اس کے علاوہ لی ہے ایک سلائس اس کو بھگویں گے ایک ہے پیاز اس کو چاپ کریں گے تھوڑا سا ہرا دھنیا ہے اس کی ڈنڈیوں کی سمیت لیا ہے اور اس کو بھی بہت فائن چاپ کریں گے اور تھوڑا سا ہے بیسن ایک ادد ہے انڈا ایک ٹی سپون ہے کٹیوی لال مچ ایک ٹی سپون ہے کٹاوہ دھنیا اور آدھی ٹی سپون ہے نمک اب کیمے کے اندر وہ سلائس جس کو میں نے بھگو دیا تھا اس کو میں نے نچوڑ دیا اور اس کے بعد اس طریقے سے ہاتھوں سے پیستے ہوئے ڈال دیں گے اور باقی کے سارے مسالے بھی ڈال دیں گے بہت ہی سمپل ریسیپی ہے لیکن بہت ہی مزے کی بنیں گی ایک دفعہ ٹرائز ضرور کیجئے گا انڈے کو بھی بیٹ کیا اور اس کے بعد ہی ایڈ کیا پیاز چاپ کر دی اس کو ڈال دیا اور ہرا دھنیا اتنا فائن چاپ کیا کہ اس کے اندر کوئی ڈنڈیاں بلکل نظر نہیں آ رہی بس اسی طریقے سے ڈال کے اس کو تھوڑا سا مکس کریں گے اور اس کے بعد بیسن ایڈ کریں گے اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس کر لیں کیونکہ بہت ہی آسان آسان سی ریسیپی لیکن مزے دار بھی ہوتی ہے میں لے کر آتی رہتی ہوں اب دیکھیں یہ مکس ہو گیا اب اس کے اندر دو تین ٹیبل سپون ہم پہلے بیسن ڈالیں گے پھر مکس کریں گے پھر چیک کریں گے کیا بھی اور ضرورت ہے تو اور ڈال دیں گے آپ اپنے ہاتھوں سے خود ہی محسوس کریں گے کہ اب اتنی پوزیشن پہ آ گیا ہے کہ ہم کباب بنا سکتے ہیں وہیں پہ اپنا ہاتھ روک لیں گے یہ دیکھیں اس طریقے کا ہو گیا نا تو بس یہ تیار ہے میں نے اس کے اندر تقریباً پانچ سے چھ ٹیبل سپون بیسن ڈالا ہوگا اور اب اس کو دھکن لگا کے تھوڑے در کے لئے ہم فریج میں رکھ دیتے ہیں تقریباً پندرہ منٹ یا آدھا گھنٹہ جتنا آپ کے پاس ٹائم ہو اب پندرہ منٹ ہو گئے ہیں اور ہم کباب بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہ چونکہ تھوڑا سا چکنا چکنا ٹائپ ہوتا ہے تو آپ تھوڑا سا ہاتھ میں پانی لگا لیں اور اس کے بعد کباب بنا ایسے گول گول کوئی پرابلم نہیں آئے گی یہ دیکھیں اس کا سائز کافی چھوٹا ہوتا ہے اور جب ہی یہ اچھے بھی لگتے ہیں اسی طریقے سے ہم نے اپنی ساری کبابیں بنا لی اور جب یہ آپ فرائے کریں گے تو یہ اپنا شیپ ہولڈ نہیں کریں گی تھوڑے سے ٹیڑے میڑے ٹائپ کے ہوتے ہیں لیکن بہت ہی مزے کی بنتے ہیں ایک بار ضرور ٹرائے کریے گا جب آپ فرائے کریں گے تو اس کا ٹیمپریچر لو ٹو میڈیم ہونا چاہیے تیز نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ہمارا کیمہ جو ہے وہ ابھی کچھا ہے اور اس کو مستقل چلاتے ہوئے ہی ہم فرائے کریں گے شروعات میں نہیں چلائیں گے کیونکہ کیمہ کو سیٹ ہونے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے تقریباً ایک دو منٹ اس کے بعد پھر آپ ہلکے ہاتھوں سے ایسے چلاتے رہیں گے پورا ٹائم اس کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے کیونکہ یہ گول گول ہے تو اس کو ایک طرف سے فرائے ہو گیا تو پھر پرابلم ہوگا اب یہ پانچ منٹ ہو گئے ہیں اور اس کی یہ پوزیشن ہے اور اس کو میں مستقل چلا رہی ہوں اور اب دس منٹ ہو گئے ہیں اور اس کا اتنا کلر آیا ہے اور اب ہو گئے ہیں پندرہ منٹ اور میرے حساب سے یہ کلر کافی اچھا ہے میں اس کو ڈرین آؤٹ کر رہی ہوں جو بازار میں ملتے ہیں اس کا کلر بہت زیادہ ڈاک براؤن ہوتا ہے آپ چاہیں تو اتنا ڈاک بھی کر سکتے ہیں اور بس اس کو سمپل آپ پلیٹ میں نکالیں گے آپ کو کسی ٹیشو پیپر کی بلکل کوئی ضرورت نہیں ہوگی کیونکہ ہم نے اس کو رائٹ ٹیمپریچر پہ تلا ہے میں آپ کو اس کو توڑ کے بھی دکھا دوں گے اور آپ دیکھ لیں گے کہ اس کے اندر کوئی ایکسٹرا آئل نہیں ملے گا یہ دیکھیں دیکھا آپ نے کہ یہ کتنا ڈرائے ہیں اس میں کوئی ایکسٹرا آئل نہیں ہے جب آپ فرائنگ کی ٹیکنیک سیکھ لیں گے تو پھر آپ بھی کبھی ٹیشو استعمال نہیں کریں گے امید ہے آپ کو ریسی پی اچھی لگی ہوگی آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو پلیس سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن بھی دبائیں تاکہ ہر نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکیں انٹل نیکس ٹائم اللہ حافظ با با